ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ٹیوٹر ہیلپ زون میں ہش آمدید میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد اثر آج میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں اریتمیٹک مین ویڈ انگروپ ڈیٹا اس کے ساتھ ہم اس کے نمیریکل کوسٹنز بھی سالو کریں گے ویڈیو دونے سے پہلے ہمارے چینل ٹیوٹر ہیلپ زون کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کلکولیٹ اریتمیٹک مین بائی ڈائریکٹ میتھرڈ شارٹکٹ میتھرڈ شارٹکٹ میتھرڈ کو ہم انڈائریکٹ میتھرڈ بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم کورڈنگ میتھرڈ بھی کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کوسٹن کو اچھی طرح ریڈ کیا کریں اور اس کو انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کیا کریں ہمارے پاس جو ڈیٹا گیون ہے اس میں ہم نے اریتمیٹک مین نکالنا ہے حسابی اوز نکالنا ہے اور اس کو ہم نے تین میتھرڈ سے سالو کرنا ہے ڈائریکٹ شارٹکٹ انڈ سٹیپ ڈیویشن میتھرڈ اور جو کسٹن میں ڈیٹا ہے یہ ڈیٹا ہمارے پاس آن گروپ ڈیٹا ہے کیونکہ یہ ہم نے ہوگی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کسٹن میں ڈیٹا گروپ ڈیٹا ہے یا پھر آن گروپ ڈیٹا ہے گروپ ڈیٹا کلاسز کی فارم میں ہوتا ہے فریکوینسی گیون ہوتی ہے اور جو آن گروپ ڈیٹا ہوتا ہے وہ فرس ٹائم جو ہم ابزرویشن کلیکٹ کرتے ہیں وہ راو فارم میں ہوتا ہے جیسے کلاس میں سکس ٹوڈنٹ ہے تو ان سے ہم ان کے مارس ون بے ون پوچھ کے لکھ لیتا ہوں ان سے ان کے ایج پوچھ کے لکھ لیتا ہوں جس طرح جو ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس راو ڈیٹا ہوتا ہے آن گروپ ڈیٹا ہوتا ہے یہاں پھر فرس ٹائم ڈیٹا ہوتا ہے اب اس کوسٹن میں مجھے پتا چل چکا ہے کہ یہ ہمارے پاس آن گروپ ڈیٹا ہے اب اس کو سالب کرنے کے لیے سب سے پہلے میں ویریابل ڈیفائن کروں گا سو سلوشن اس کا فرسٹ مان ہم کپیٹل ایکس ویریابل ڈیفائن کریں گے اور اس کے نیچے ساری ابزرویشن جو ہمارے ڈیٹا میں گیون تھا وہ ساری ابزرویشن آپ نے یہاں بھی لکھ لینے ہیں فرسٹ پہلے 5 ہے سیکنڈ 10 15 20 25 and 30 ڈیٹا لکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے فارمولا لکھ لینا ہے ڈیٹا لکھنے کے بعد آپ نے فارمولا لکھ لینا ہے اریتمیٹک مین بائی ڈیریکٹ میتھڈ اس کا فارمولا ہے ایکس بار ایکس بار ایکس 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 ڈیوائیڈ بائی این اب یہ فارمولا مجھے گائیڈ کر رہا ہے کہ نیکسٹ کلپولیشن میں نے کیسے کرنی ہے اس میں اگر آپ سٹوڈنٹس بہر سے دیکھیں تو ایکس بار اریتمیٹک مین کو شوک کر رہا ہے اس ایکس 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 کا ہم نے سام کرنے سام کرنے کے بعد ہم نے نمبرہ ویلیز پر ڈیوائیڈ کر دینا ہے تو نیکسٹ میں کیا کروں گا ایکس کا سام کروں گا تو ایکس میں جتنی بھی ایبزرویشن ہیں کلپولیٹر کی مدد سے ان کو ایٹ کر لیں ہمارا سام آ رہا ہے 105 اس سام کو آپ نے فیل فارمولا میں ریپلیس کر دینا ہے put the values x bar is equal to 105 divided by 6 کلپولیٹر سے solve کریں آپ کا انصر آجے گا 17.5 یہ تھا ہمارا direct method I hope so آپ کو یہاں تاک لیر ہو گیا ہوگا نیکس بچو ہم shortcut method solve کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے اگر سب سے پہلے میں variable کے نیچے ساری observation لکھوں گا 5, 10, 15, 20, 25, 30 اس کے بعد فارمولا میں لکھوں گا ہمارا method shortcut method ہے shortcut method کا جو فارمولا ہے x bar is equal to a plus mission d over n اب اس فارمولا سے ہمیں پتا چاہ رہا ہے کہ ہم نے next original variable جو ہمارا پاس x ہے اس کو d میں convert کرنے dear students, shortcut method ہم کیوں apply کرتے ہیں shortcut method ہم جو original observations ہوتی ہیں اس کو ہم reduce کر دیتے ہیں shortcut method میں ہمارا پاس answer جو ہے وہ deviations کی فارم میں آتا ہے اور پھر calculation کرنا آسان ہو جاتی ہے اب d بنانے کے لیے ہم equation use کریں گے d is equal to x minus a اس میں جو a ہے وہ assume mean کو show کر رہا ہے assume mean ایسی value ہوتی ہے جو ہم given data میں سے assume کرتے ہیں تو یہ ہماری مرضی ہے آپ given data میں سے کوئی بھی value choose کر سکتے ہیں یہاں پہ میں a کی جگہ 10 assume کرنے جا رہا ہوں so d is equal to x minus 10 میں نے کیا کیا a کی جگہ 10 کو put کر دیا اب اچھو آپ کے سامنے یہ equation ہے اس equation میں ہم define کریں گے with the help of x تو یہاں x کی جگہ آپ نے one by one x کا level put کرتے جانا ہے x کا first level ہمارے پاس 5 ہے اس equation میں x کی جگہ آپ نے 5 put کر دینا ہے تو 5 put گیا 5 minus 10 calculator سے solve کریں آپ کا انصر آجے گا minus 5 next virtual x کی value 10 ہے آپ equation d میں x کی جگہ 10 put کریں 10 minus 10 ہمارا انصر 0 آجے گا یاد رکھے گا جو value آپ assume کرتے ہیں اس کے سامنے ہمیشہ انصر 0 کے ایک پر لاتے ہیں next 15 ہے 15 put کریں تو 5 آجے گا next ہمارے پاس 20 ہے 20 minus 10 10 آجے گا انصر 25 next put کریں تو 25 minus 10 15 آجے گا last value ہمارے پاس 30 ہے 30 میں سے 10 minus کریں تو 20 آجے گا دی جو ہے جو ویریبل ہے وہ میں فائنڈ کر چکا ہوں according to formula میں نے اس دی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جس مشن ہے سکمہ ہے sum کے لیے ہم use کرتے ہیں sum of d stands for sum of all the observations of d variable بچو آپ نے کیا کرنا ہے دی والے column میں جتنی بھی observations ہیں ان کو آپ نے add کر رہا so sum of d is equal to 45 ان values کو اب آپ نے formula میں replace کر دینا ہے ایک ہی جگہ ہم نے 10 assume کیا تھا sum of d 45 کے equal ہے and stand for number of observations number of observations ہمارے پاس 6 ہیں تو demas rule کے مطابق ہم اس کو solve کریں گے 45 کو 6 پہ divide کریں گے تو 7.5 اور ہمارا جو answer آ جائے گا وہ ہے 17.5 dear students direct method سے ہمارے پاس arithmetic mean کا answer 17.5 آیا short cut method سے بھی same answer آ رہا ہے ایک بات یاد رکھئے گا جب ہم same data کے اوپر ایک data کے اوپر تینوں method apply کریں گے تو answer ہمارا same آئے گا it means جو third ہمارے پاس method ہے step deviation اس کا answer بھی ایک جیسا ہونا چاہیے اگر آپ کا answer same آ جاتا ہے it means آپ کا پورا جو procedure ہے جو آپ کا question ہے وہ correct ہے next one بچو ہم step deviation method کے طرح question solve کریں جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم again variable کے نیچے observations لکھیں گے 5, 10, 15, 20, 25, 13 اس کے بعد آپ نے title دینا ہے step deviation method اس کا formula لکھ لینا ہے آپ نے x bar is equal to a plus mission u اور n multiply by h یاد رکھیے گا یہاں پہ جو ہم formula use کر رہے ہیں وہ ungroup data کے لیے use کر رہے ہیں اب ہمیں u چاہیے تو u چونکہ ہمارے پاس equal ہوتا ہے x minus a divided by h a stand for assume mean and h stand for class interval interval کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے given data میں observations میں کتنا gap آ رہے ہیں کتنا difference آ رہے ہیں تو آپ ان observations کو اگر آپ difference لے کے check دریں 30 minus 25 5 کا difference آ رہے ہیں 25 minus 25 کا gap آ رہے ہیں 20 minus 15 5 کا gap آ رہے ہیں so h is equal to 5 in this data اب ہم نے u کی values find کرنی ہے with the help of x again آپ کے پاس ایک equation ہے u is equal to x minus 15 divided by 5 1 by 1 آپ اس x کی جگہ x کا level put کرتے گئے ہیں پہلے آپ 5 put کریں 5 put کیا 5 minus 15 divided by 5 اس کو solve کریں minus 10 by 5 آپ کا answer آجے گا minus 2 اسی طرح آپ نے x کی جگہ next value 10 put کرنی ہے پھر آپ نے 15 put کرنی ہے پھر آپ 20 put کریں 25 put کریں پھر 30 put کریں اس کو step by step solve کریں آپ کا u جو variable ہے وہ find ہو جائے گا اب ہم نے فارملا کے مطابق فارملا کو اگر ہم دیکھیں تو u کا ہم نے sum کرنا ہے sum of u تو sum کرنے کے لیے اس پورے column میں جتنی بھی observations ہیں ان کا ہم total column calculator کی مطلب سے اس کا sum کریں آپ کا answer 3 آ رہا ہے تو یہاں پہ چونکہ کچھ negative values ہیں کچھ positive ہیں تو negative positive واپس میں solve ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو calculator پہ solve کریں تو as it will minus 2 لکھیں پھر آگے minus 1 لکھیں پھر plus 0 لکھیں پھر plus 1 لکھیں پھر plus 2 پھر plus 3 equal کا sign press کریں آپ کا answer 3 آ جائے گا اوکے اس sum کو آپ نے فارملا میں put کر دینے so x bar is equal to 15 plus 3 divided by 6 multiply by 5 اچھا سب سے پہلے آپ نے کر لی bracket کے اندر بھی values ہیں ان کو solve کرنا ان کو solve کریں آپ کا answer آ رہا ہے 2.5 اس کو 15 میں add کریں تو آپ کا answer آ جائے گا 17.5 آپ دیکھ سکتے ہیں direct method cancer بھی 17.5 تھا short foot method cancer بھی 17.5 تھا اور step deviation cancel بھی 17.5 ہے اور step deviation میں جو ہمارے پاس quoted variable تھا جو u کی values ہیں وہ اتنی reduce ہو چکی ہیں کہ وہ course کی فارم میں آ رہی ہیں جیسے 0, minus 1, minus 2 0, 1, 2, 3 ایک بات یاد رکھئے گا جب آپ جو value assume کرتے ہیں quoted variable میں اس کے سامنے ہمیشہ 0 آئے گا اور 0 سے اوپر جتنی بھی values ہوں گی minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 اور 0 کے نیچے جسنی بھی observation ہوں گی plus 1, plus 2, plus 3 کی فارم میں آئیں گے اور یہ method آپ نے تب apply کرنا ہے جب آپ کے data میں interval same ہو گا I hope so یہاں تک آپ اس topic کو بہت اچھے سے understand کر چکے ہوں گے next but جو آپ کے practice questions ہیں ان questions کو آپ نے ویڈیو دیکھنے کے foreign بعد آپ نے ان کو solve کر لینا ہے calculate arithmetic name by direct method shortcut method step deviation method for the following data آج کا ہمارا سیشن تھا وہ یہیں تک ہے انشاءاللہ نیکس سیشن کے ساتھ مرکے حاضر ہوں گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی